مجھے پوری امید ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا کیونکہ ڈاٹر کفیل خان بے گونے گار انسان ہے انہیس آٹھ سات مہینے انہیں جیل میں رکھا گیا بینہ کسی کرائم کے تو اللہ تعالیٰ ان کو انصاف ضرور دیں گے بلے ہی لیٹ سہی لیکن ہمیں انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ سے میری ایک درخواست ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ آج تک ڈاٹر کفیل خان کی رہائے کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں آج بھی ان کے لیے آواز اٹھائیے اور اتنی آوازیں اٹھائیے آج اس سے زیادہ بلند کرئیے جس سے ایک بے قصور انسان کو انصاف ملے سچائے کی جیت ہو کیونکہ ڈاٹر کفیل خان نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کوئی کرائم نہیں کیا ہے تب بھی وہ سات میں نے انہوں نے جیل میں کٹے بینہ کسی کرائم کی اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی ہیرنگ 11 بجے سے ہے اس کے پہلے آپ سوشل میڈیا پہ اتنی آوازیں رہائے کے لیے اٹھائیے کہ ہماری آوازیں گورنمنٹ تک جڈیشری تک پہنچیں اور ان کو جل سے جل انصاف ملیں گے ان کی آخری ہیرنگ ہے آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کی پریئر آپ لوگ کی پراتنائیں ہمارے ساتھ ہیں جن جن بچوں کا علاج کی ہیں ان کی ماں ہمیں دعا کریں ہمیں دعاوں کی اس ٹائم بہت سے بہت ضرورت ہے اور آپ لوگ کی آواز کی ضرورت ہے جس سے گٹر کفیل خان آج رہا ہو جائیں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ شکریہ ابھی آسپیٹل میں ہی ہے بہت پیارا بچہ ہے خوفصورت بچہ کا حقوق میں دوں لڑکا ایک لڑکی لڑکی ہے بہت پیاری پری جیسی ہے دادی کہہ رہی ہے کہ اس کو جانڈیس ہوا ہے اور پیلیا ہوا ہے پیلیا ہے پیر تک دکھئے یہاں تک پیلیا اس کو دھو گیا ہے دبانے تک کوئی بھی بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کو جانڈیس ہوتا ہے یہ نارمل سی بات ہے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ ماں کے خون سے پلتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اپنا خون مناتا ہے تو ماں کا خون ٹوٹتا ہے اس سے جانڈیس ہوتا ہے اگر ماں کا بلڈ گروپ اور بچے کا بلڈ گروپ الگ الگ ہے تو جانڈیس بڑھنے کے چانس رہتے ہیں اس کو جتنا جانڈیس ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بس ماں کا دودھ پلائیں گے اس سے جانڈیس ختم ہو جائے گا کچھ گاؤں میں یہ بلیو ہے کہ دھوپ دکھانے سے جانڈیس کم ہو جاتا ہے تو دھوپ دکھانے سے جانڈیس کم نہیں ہوتا ہے دھوپ دکھانے سے جانڈیس بڑھتا ہے تو آپ سے جو بھی لوگ ہیں اگر بچے کو کوئی سلا دے ڈاکٹر کی دھوپ دکھا اس سے جانڈیس کم ہوگا وہ غلط بات ہے دودھ ماں کا دودھ صرف جتنا زیادہ پلائے جائے گا اس سے جانڈیس کم ہوگا اگر جانڈیس پندرہ سے زیادہ ہو جاتا ہے سولہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو بچے کے دھماغ پر اثر کر سکتا ہے اگر جانڈیس جو ہے اگر یہی پیلیا اس کا پیر بھی پیلا ہوتا بھی پیلا اس کا پیر نہیں ہے یا ہاتھ پیلا ہو گیا ہوتا تو اس میں لیے اس کے دھماغ کو خطرہ ہے اس کی آنکھیں بچوں کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ لال رہیں گی آمیں سوالی پیلی رہیں گی وہ دیڑ مہینے تک یعنی چھ ہفتے تک پیلی رہ سکتی ہیں وہ نارمل سی بات ہے اس کے لیے کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اممہ آپ کا بچے ایک دم ٹھیک ہے ماں کا دودھ پیلا لے گا باہر سکتا ہے ٹھیک ہے بلیڈنگ اگر پانچ دن سے زیادہ ہو تو آپ کو فوراً اپنے داپٹر کو دکھانا جروری ہے ورنہ یہ حالت ہو جائے گی کیا نام ہے آپ کی پتنی کا سندو دیوی آپ کا نام کیا ہے راجش کمار راجش کمار جی کو میں یہ سلاح دینا چاہوں گا کہ آگے سے ایسا نہ ہو اور سندو دیوی کا ہیموگلوبین چار پہنچ گیا جب بھی ہیموگلوبین چھے سے نیچے ہو جاتا ہے تو ہارٹ کے فیل ہونے کا ڈر رہتا ہے اور ہارٹ فیل ہو گیا تو مرتیو بھی ہو سکتی ہے وہ اس حالت میں آ گئے تھے ہم لوگ صبح صبح قیم کرنے جا رہے تھے کہ زفر صاحب کے پاس ڈاکٹر آرشد کا فون آیا کہ ان کے ہاں ایسا ایسا پیشنٹ ہے جو اس کا چار ہیموگلوبین ہے اس کی سانس پھوڑ لیے کبھی بھی مر سکتی ہے ہم لوگوں نے فوراں سری کشنا میڈکل پالے جائے ہیں یہاں پہ آفتر صاحب اور مدھو بالا سیسٹر ہے انہوں نے مدد کی ہے ایک خون ہالا کے ایک خون نکال گیا ہے لیکن ایک جان بچ جائے گی رخت دان مہا دان ہوتا ہے ایک بات آپ ہمیشہ سمجھئے گا کی ایک یونٹ بلڈ دینے سے چار جانے بچ جاتی ہے پی آر بی سی نکالا جاتا ہے جو ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے لیٹ لیٹ نکالا جاتا ہے جو خون کو جمنے کی چھمتا کو بڑھاتا ہے ایف ایفی نکالا جاتا ہے جو خون میں باقی اور چیزوں پر پورتی کرتا ہے تو کرکیا کر کے کبھی ہی چکیے مت ہر چھے مہینے پہ نشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی